اور اب چلتے ہیں ڈھنڈھوری ڈھنڈھوری کے آدیوازیوں کو اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی جہاں صدیوں سے چلی آرہی پرمپرہ کے نسار اس بار بھی انہوں نے ویدہ نکاسی کر لی ہے جو انہیں سمردھی اور خوشحالی دیتی ہے ڈھنڈھوری کے آدیوازی اپنی سکھ سمردھی اور خوشحالی کے لیے ویدہ نکالتے ہیں کیونکہ ان کا وشواس ہے کہ ویدہ سے ان کی ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی جو ایک بیدہ کہتے ہیں چیتہ ہی بیدہ اور اس نے ابھی دیتی دیوتوں کو بیدہ کہتا ہے آئے ہیں ابھی یوان آران ہیں ڈھول ہیں چلیسہ ہیں ان سب ہیں اور جو اس کے لیے ہمارے گاؤں بستی کا جو سلاح ہے اس نے ایک ماہی کہتا ہے اس کو جو ایک گڑھا روک بھی کہتا ہے مویسی کے لیے بھی آتا ہے بالبچوں کے لیے ہیں کھانٹی ہیں کوکلی ہیں کوئی ملیریا ہے بیدہ ان کا ایک ساموہ کنشتھان ہے جسے پورا گاؤں چندہ دے کر آئیوجت کرتا ہے پورانی ٹوکنی باز کے سوپے پانسوپاری دھوجہ ناریل سے دیوی کا شرنگار کیا جاتا ہے اس کے بعد پورے ویدھی ویدھان سے دیوی کی پوجہ آرچنا ہوتی ہے اور گاؤں میں کوئی بیماری یا اپدہ نہ آئے اس پرارتھنا کے ساتھ ویدہ کو گاؤں کی میڑ سے نکال دیا جاتا ہے چیتر نوراتری کے دوران اس طرح کی نکال سی کی جاتی ہے گونڈ اور بیگا جن جاتی کے لوگ سالوں سے اس پرمپرہ کا نرواح کرتے آ رہے ہیں جس میں بکرے کی بلی بھی دی جاتی ہے اور پھر پان کھانے والے کو پان ناریل کھانے والے کو ناریل اور مانسہاری ویکتی کو مانس کا پرساد ماتا جاتا ہے سدھیوں پہلے سویدھاؤں کے ابھاؤں میں ایسی پرمپراؤں کا چلن شروع کیا گیا تھا جو اس وقت کے پریویش سماج اور سمسچاؤں کے حساب سے بنائی گئی تھی لیکن آج نہ تو سمسچاؤں ہیں نہ وہ پریویش ایسے میں یہ مانیتہ کئی بار انہی آدیباسیوں کے لیے گھا تک ثابت ہو جاتی ہیں جو آج بھی سماج کی مکہ دھارہ میں شامل نہیں ہوئے ہیں سماج کے لیے ڈینڈوری سے لکش منارائن اوہ دیا